موسیقی جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل این ایڈر ڈی این ایڈر و لاغ گر می لائف کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک ٹھاک مزے میں تو جناب آج ہے رمضان کا ڈے فائیو ہمارے پاس آج ہے ففت روزہ اور میں نے یہ کلپ آج نہیں بنایا میں نے دو تین دن پہلے بنایا تھا جسے میں باہر گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ چیزیں لینے کے لیے گئی تھی تو میں نے کافی زیادہ دھنیا پودینہ اور یہ سارے چیزیں اٹھا لی تھی نورملی آپ کو پتا ہے میں ان چیزوں کو فریز نہیں کرتی تازہ بناتی ہوں تازہ کلین کرتی ہوں تازہ ان کو کٹ کرتی ہوں تازہ یوز کرتی ہوں دیکھیں چونکہ رمضان میں ککنگ میری ککنگ سالن اور روٹی اور وہ کھانے والی جو ککنگ وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سنس جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے میں نے آپ کو کوئی ایسی ککنگ نہیں دکھائی کہ میں نے کیا پکایا کیا نہیں پکایا کیونکہ مارے گھر میں کھانا نہیں کھایا جاتا ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں پہلے نوید کیا کیا کرتے تھے نوید یہ جو میں فرائیڈ فوڈ بناتی تو اس طرح ایک چیزیں نوید نہیں کھاتے تھے لیکن اب نوید نے کیا سٹارٹ کیا کہ نوید بس جس طرح میں نے دی بھلا چارٹ بنا دی یا میں نے اگر جس طرح سے کوئی فرائیڈ چارٹ بنا لیا ہے تو وہ وہ کھا لیتے ہیں زیادہ فرائیڈ فوڈ نہیں کھاتے لیکن وہ کھانا وہ بھی سکپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر اس طرح سے اپنے ویٹ کو کنٹرول کیا جائے تو وہ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمارے گھر میں کھانا بہت کم پک رہا ہے آج کل میں نے شاید جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے میں نے ایک یا دو دفعہ سالن بنایا ہوگا جو سہری میں چلتا ہے اور میں کسی دن جب آپ کے ساتھ اپنے سہری کی روٹین شیئر کروں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم سہری میں بھی کیا کھاتے ہیں تو اس لیے جب میں بہت زیادہ کوکنگ نہیں کرتی ہوں تو یہ سبت دھنیا پودینہ اور یہ ساری چیزیں یہ خراب ہو جاتی ہیں تو میں نے کیا سوچیں سب چیزیں کو میں کٹ کر لوں کٹ کر کے میں ان کو واش کرنی ہوں واش کرنے کے بعد ان کو میں تھوڑا سا ڈرائی ہونے دوں گی پھر ان کو میں زپ لوگ میں ڈال کے میں اس کو فریز کر دوں گی اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ساری چیزیں میری ویسٹ نہیں ہوں گی اور یہ دھنیا پودینہ ان کی چٹنیاں وغیرہ زیادہ بنتی ہیں تو وہ ویک میں ایک دو دفعہ بنے گی تو وہ میں آرام سے فروزن کے ساتھ بنا لوں گی تو دیکھ لیں سبت دھنیا آپ کے سامنے میں نے کیا کہ سبت دھنیاوں کی جو یہ جو ہوتی ہیں سٹکس کہہ لیں یا جو بھی آپ کے لئے دھنیا کہہ لیں جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو میں الگ نہیں کرتی میں ان کے ساتھ ہی کٹ دیتی ہوں اس طرف تھوڑا سا سٹارٹ میں سے اس کو کٹ دیتی ہوں اور باقی جو ان کے لیفز کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی دھنیا ہوتی ہیں موں میں ساتھ ہی رکھتی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اس کے خوشبو اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے لیکن پودینے میں آپ کو لیفز الگ کرنے پڑتے ہیں پتے الگ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ پودینہ اگر آپ ان کے یہ ڈنڈیوں کے ساتھ ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ کرواہٹ آ جاتی ہے پودینے میں تو اس پہ تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایدروائز بسے میں اتنی محنت کرتی نہیں ہوں چیزوں پر یہ جھٹ پٹ میں ہو جاتے ہیں تو آج میں لے کے بھی تین تین چارچر بن چاہی تھی تو کافی زیادہ تھا لیکن میں نے آج ہمت کی اور میں نے کہا نہیں آج میں یہ سارا کام نکال کر دوں تاکہ جیسے سے یہ یوز ہوگا تو یہ بیسٹ نہ ہو یہ چیزیں سیف ہو جائیں ان کو ہم لوگوں نے یوز کرنا ہے لیکن سلولی یوز کریں گے اس لیے یہ مجھے طریقہ زیادہ بہتر لگا نارملی مجھے یہ چیزیں فروزن اچھی نہیں لگتی پودینہ میں فریز کر لیتی ہوں کیونکہ پودینہ مجھے ہر دفعہ فریش ملتا نہیں ہے تو جب مجھے کبھی ملتا ہے میں دو چار بن چکٹھے لے آتی ہوں اور ایسے ہی دھو کے واش کر دیتی ہوں ڈرائی کرتی ہوں پھر میں ان کو زیپ لکس میں ڈال کے فریز کر دیتی ہوں اب تو آپ یقین کریں کہ میرے فریزر میں ایک دانہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے میرے فریزر کو کب میں آپ کو دکھاؤں تو آپ لوگ پہلے ہسیں گے پھر رائیں گے دونوں کام آپ کریں گے اتنا کام خراب ہو چکے میرے فریزر کا لیکن چلیں وہ بھی دکھاتی ہوں جب سے رمضانہ ہے بہت ساری چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں لیکن شیئر کر نہیں پا رہی ہوں لیکن انشاءاللہ ضرور کروں گی تو دیکھیں جنا میں نے ان کو واش کیا تھا تقریباً ایک سیڈیٹھ گھنٹہ میں نے ان کو رکھا ہے لیکن کمپلیٹلی ڈرائی نہیں ہوئے ڈرائی ہوئے اتنے زیادہ گیلے نہیں ہیں لیکن کمپلیٹلی ڈرائی نہیں ہوئے تھوڑا سا ان کا بس انتظار کیا اور اب میں ایک بڑے سے زپ لاؤگ میں ڈال رہی ہوں جی میرا سبزدھنیا کیونکہ یہ زیادہ تھا تو میں نے کہا چلو اس میں ڈال دیتی ہوں اور یہ مجھے پتہ جلدی یوز بھی ہو جائے گا اور پھر دو چھوٹے زپ لاؤگ بیگ میں میں پودینے کو ڈالوں گی اور وہ میں فریز کرنوں گی تو یہ جو فریز کرنے کا جو یہ عمل ہے یہ آپ ضرور کریں اگر آپ لوگوں کو کوئی آپ ورکنگ لیڈی ہیں یا اس طرح سے رمضان ہیں یا آپ کے بچے چھوٹے ہیں یہ کام ان لوگوں کے لئے پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک دن میں ہفتے میں ایک دن ایسا لیتے ہیں جس میں وہ سارے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آرام سے سارے کاموں سے ان کو تھوڑی سی چھٹی مل جاتی ہے تھوڑا ان کا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ایدر وائز جسے اب ہم لوگ ہیں ہاوس وائفز ہیں ہم گھر میں ہوتے ہیں سارا دن تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سارے کام جو ہے آرام سے ڈیلی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لئے یہ سارے چیزیں ڈیلی بیسس پہ مینج کرنا آسان نہیں ہوتا تو جب میرے بھی بچے چھوٹے تھے تو میں بہت ساری چیزیں میں فریز کرتی تھی ایون میں تو کوفتے تک بھی میں نے بنا کے فریز کی کوفتے کا کیمہ بناتی تھی کوفتوں کی شیپ دیتی تھی اور اس کو میں اکٹھا پانچ سات کلو اکٹھا لیتی تھی کیمہ اور اس کو میں کیمے کی اس میں مسالے ایڈ کرنے کیمے کی اس کو میں نے پیسنا اس کے بعد اس میں میں نے ان کے میٹ بالز بنانے اور پھر میں ان کو زپ لک میں ڈال کے فریز کر دیا کر دی تھی اور اس طریقے سے پھر شامی کباب اور یہ چیزیں پودینہ دھنیا میں نے تو ایک ٹائم آیا تھا میں نے چٹنی بھی بنا کے فریز کی تھی ایسے بھی ٹائم آئے جب میرے چاروں بچے بہت چھوٹے ہوتے تھے تو میں نے بہت سارے ایسے کام کی ہیں لیکن وہ وہی والی بات ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جب آپ کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں اس وقت اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے لیکن جب میں اب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اور میں ڈیلی ان چیزوں کو مینج کر سکتی ہوں تو مجھے اب فریش چیزیں ہی یوز کرنا اچھی لگتی ہے ایون دیکھ لیں کالی مرچے تک بھی میں فریش پیستی ہوں مجھے وہ اچھی لگتی ہے تو آج جناب ہو رہی ہے پرپریشن ایک اور ریسپی کی جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ضرور شیئر کروں گی آپ کو دیکھ کے پتا چل گیا ہوگا جناب میں سپرنگ رولز کی میں نے یہ اس کا مکسٹر وغیرہ بنا کر رکھ دیا ان کو تھنڈا ہونے دے رہی ہوں اس کے بعد میں ان کی شیپ وغیرہ دوں گی اور انشاءاللہ اللہ کمپلیٹ ریسپی آپ کے ساتھ اس کے شیئر کروں گی جو برتن وغیرہ یوز ہوئے ہیں جو کٹنگ وغیرہ کے لئے چیزیں یوز ہیں ساتھ ہی میں نے اس کو کلین بھی کیا ہے تو یہ صفائی بھی ساتھ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن آپ کام تو کرتے ہیں لیکن اس کام کے ساتھ اگر آپ کلیننگ نہیں کرتے تو آپ کو ایک عجیب سی الچن ہوتی رہتی ہے آپ کمفٹیبل فیل نہیں کرتے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو میری خوشی وہ ڈبل ہو جاتی ہے جب میں کوئی کام کرتی ہوں کوئی ککنگ کرتی ہوں کوئی ریسے بھی بناتی ہوں کچھ ایسے چیز بناتی ہوں جو میری لسٹ میں ہوتی ہے اور وہ کمپلیٹ ہو جائے اور ساتھ میں میرا گھر بھی کلین ہو جائے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے ادروائز اب میں گھر کو کمپلیٹلی کلین نہ کر پاؤں اور چیزیں بنائی جا رہی ہوں بنائی جا رہی ہوں تو مجھے وہ خوش ہی نہیں ہوتی کمپلیٹلی تو آج کی آپ کو افتار میں ایک بڑی مزے کی چیز دکھاتی ہوں آج کی ڈبل افتاری ہو گئی میرے گھر تو آج میری فرنڈ نے بھیج دیا تھا افتار اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ افتار بھیج دیا میں خود بھی گھر میں پرپریشن کر رہی تھی اور اس کی طرف سے بھی افتار آگئے تو یہ چار چیزیں چار باکسز ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی ان کو اپن کرتی ہوں دکھاتی ہوں اس میں کیا کیا ہے پھر آپ کو دکھاؤں گے کہ میں کیا بنا رہی تھی تو چلیں جناب یہ دیکھیں دی بھلے آئے ہیں اور کل آپ کو یاد ہے میں نے کتنے زیادہ دی بھلے بنائے تھے تو وہ بھی بھی میرے پاس پڑے ہیں اور اوپر سے یہ بھی آگئے ہیں ادھر ہیں جی سموسے اور ساتھ میں پکوڑے اور اس تیز میں کیا ہے اس کو کھولتے ہیں جی جناب اس میں ہے جی فروٹ چارٹ میرے پاس کل کی فروٹ چارٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور اس میں کیا ہے جناب اس میں ہے جی فش اس میں فش ہے مجھے لگ رہی ہے فش پکوڑا لگ رہی ہے خوشبو سے فش لگ رہی ہے اور یہ میری فرنڈ نے بھی دیا تھا اور اس طریقے سے آئے بے پاس دبل افتار ہو گئی اور ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا اور کچھ زیادہ ہی کھا لیا کیونکہ دبل چیزیں تھی گھر میں بھی بنائی ہوئی تھی اور فرنڈ کی طرف سے بھی آ گئی تو یہ بھی رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں کہ لوگ فوڈ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے فوڈ کا آنا جانا لینا دینا بہت مزہ آتا ہے تو اب یہ ہے ہمارا فائنل ٹیبل جو ہم نے آج کا ہمارا جو سموسے کے بغیر ان کی افتار نہیں ہوتی تو وہ سموسے وہ صرف میرے ہاتھ کی کھاتے ہیں تو میں نے ان کے لیے وہ بھی بنائیں چلیں ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں یہ میری فرنڈ کی طرف سے آئی تھی فش ساتھ میں فروڈ چارٹ ساتھ میں اس کے سموسے این پکوڑے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہیں جی اسی کے دعی بھلے جو اس نے بیجے تھے ہمارے گھر اور ساتھ میں جی خجور پڑی ہے جو ڈیلی ہوتی ہے اس کے بغیر تو رمضان کمپلیٹ نہیں ہوتا ساتھ میں میں نے بنایا تھے سموسے پنجابی سموسے جن کی ریسپی کل دی تھی اور آپ لوگوں کو بڑی اچھی لگی بڑی تعریفیں کی آپ لوگا نے پھر ساتھ میں بنائے تھے میں نے نمک پھا رہے یہ میں نے آج فرش بنائے اور ادھر ہیں جی یہ سپرنگ رولز نہیں یہ کیمے کے رولز ہیں جو میں نے بنائے تھے آپ کے ساتھ اس نے شیئر کی تھی ریسپی اور ساتھ میں بنایا جی ہم نے بنایا ہے نان پکوڑا تو ان چیزوں کے بغیر آپ کو میں بتایا چکی ہوں کہ میرے بچوں کو یہ تین چار چیزیں رولز یہ نان پکوڑا سموسے ان کے بغیر ان کی افتاری نہیں ہوتی ویسے میں نے گھر میں خود پکوڑوں کا مکسر بھی بنایا تھا لیکن وہ میں نے سکپ کر دی وہ میں رکھتی ہے میں نے کہا چلیں کل بنا لوں گی اور جو فروٹ چارٹ تھی بھلے تھے وہ بھی میں نے فریج میں رکھیں آئی دون وہ فروٹ چارٹ تو آئی دون ٹھنک سو کھائی جائے گی کل لیکن یہ تھا جی ہمارا آج کا پورا کا پورا منیو میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں آج کا ڈبل افتار اور الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا رہا بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے اب میں لے لوں گی آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان میں کیوئی عبادات ہمارے روزے ہمارے ہماری ساری نیکیاں ہمارے سارے اچھے عمال قبول فرمائے آمین سمہ آمین اور ہمارے دسترخانوں کو اسی طریقے سے آباد رکھے اور ہمارے رسک میں برکت فرمائے آمین سمہ آمین تجلیں جناب ملتے ہیں کل تیک کر جی اللہ حافظ